موسیقی السلام علیکم فیملی گوزین میں آپ سب کو خوش آمدی آج میں بہت ہی آسان اور مزیدار سی فیکن چیزی شورما پاکٹس کی رسیپی لے کر آئی ہوں جو کہ ہم بہت ہی آسان طریقہ سے بنائیں گے اور بہت ہی مزیدار یہ بن کر تیار ہوتے ہیں تو اسے ہم کیسے بنائیں گے یہ جاننے کے لئے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا وہ بھی ویڈیو کو بینا اسکپ کیے گمبل تو یہاں پر میں ایک پاؤن میں ایک کپ نیم گرم پانی لے رہی ہوں اس میں ون ٹیبل سپون ہم چینی کا ڈالیں گے اور ایک پیکٹ ہم پورا ایسٹ کا اس میں شامل کر دیں گے چینی ہم نے اس لئے ڈالی ہے کہ وہ ایسٹ کو ایکٹیویٹ کرتی ہے اور نیم گرم پانی کی وجہ سے یہ بہت جلدی ایکٹیو ہو جائے گی ون ٹی سپون ہم اس میں نمکہ ڈالیں گے اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں کوپنگ آئل کا شامل کریں گے اور ان تمام چیزوں کو بہت اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے جب یہ تمام چیزیں اچھی طرح سے یک جان ہو جائیں گی تو ہم اس پر ایک سٹینر رکھیں گے اور اس میں دو کپ میدہ ہم اس میں ڈال دیں گے میدے کو ہم نے چھان کر استعمال کرنا ہے جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ اس میں بہت بارک بارک سے کیڑے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آتے اس لیے اس کو چھان کر استعمال کرنا ضروری ہے تو یہاں پر ہم نے میدے کو اچھے سے چھان لیا ہے اب جس پانی میں ہم نے یہ سب کھولا ہوا تھا اسے ہم اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے مکس کریں گے یعنی کہ ہم آٹے کو گودھنا شروع کریں گے اور اگر ہمیں مزید پانی کی بیچ میں ضرور ہوئی تو ہم وہ بھی استعمال کریں گے اور اسے اچھی سی سوپ سی ڈو میں تیار کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھے سے نرم سی ڈو تیار کر لی ہے اب ہم اسے رائزڈ ہونے کے لیے دو سے تین گھنٹے تک ڈھک دیں گے ڈھک کر جیسا کہ موسم تھوڑا تھنڈا ہے تو یہ رائزڈ ہونے میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لے گی ویڈیو کو آپ نے بیچ میں سے سکپ نہیں کرنا ہے میں آپ کو ایک بہت ہی سمپل سی اور آسان سی سوز بھی بتاؤں گی جو کہ بہت ہی آسان اور بہت ہی کم انگیڈنٹ سے تیار ہو جائے گی ڈو کو ڈھکنے سے پہلے ہم نے ہاتھوں پر تھوڑا سا آئل لینا ہے اور وہ ہم اس کے اوپر لگا دیں گے تاکہ اس کے اوپر کسی بھی درہاں کی ہلکی سی بھی اسکن نہ بننے پائے اور اسے اب ہم کلنگ ریپ سے ڈھک دیں گے تاکہ یہ بہت اچھے سے رائز ہو جائے یہاں پر میں ایک پاول لے رہی ہوں اب ہم اس کے یہاں پر سوز تیار کریں گے یہاں پر میں ہاف کپ میونیز کا لے رہی ہوں میونیز لینے کے بعد میں یہاں پر اتنی ہی کونٹی میں کیچپ سوز لے رہی ہوں اور اب ہم ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ ہماری بہت ہی مزیدار سمپل اور آسان سی بہت ہی کم انگیوینز کے ساتھ سوز تیار ہو گئی ہے جو کہ تیسٹ میں بہت ہی لا جواب ہوتی ہے اب اس کو تو ہم ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اب ہم اس کی دوسرے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پر میں نے پین میں ٹوٹیبل سپون کوکنگ آئل لیا ہے ایک عدد میڈیم سائز کی پیاسٹ ہم نے چوپ کر لی ہے اور اسے ہم آئل میں ہلکا ہلکا سا ساٹے کر لیں گے بیسکلی پیاسٹ کو ہم نے براؤن نہیں کرنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ پکانا ہے بس ہم نے اس کا تھوڑا سا کلر چینج کرنا ہے اور اسے ہلکا سا گھلا لینا ہے یہاں پر ہماری پیاس ہو گئی ہے یہاں پر میں آدھا کلو بھونلس چکن لے رہی ہوں جسے میں نے جولین کرٹس میں لمبا لمبا کارٹ لیا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح سے پیاس کے ساتھ فرائے کریں گے جب چکن کا کلر ہلکے ہلکے سے چینج ہونے لگے گا تب ہم اس میں 1 ٹی سپون لیسن اڈر کا پیسٹ شامل کریں گے اور مزید ہم اسے لیسن اڈر کے پیسٹ کے ساتھ بھی اچھے سے بھون لیں گے تاکہ چکن میں سے اچھے سے ہیٹ نکل جائے اس کے بعد ہم نے اس میں کچھ مسائلے ڈالنے ہیں 1 ٹی سپون لیل میچ پورڈر 1 ٹی سپون کالی میچ پورڈر 1 ٹی سپون دھنیا پورڈر 1 ٹی سپون حلدی پورڈر 1 ٹی سپون چکن کی کھ مسائلہ اور 1 ٹی سپون ہم اس میں چکن پورڈر کا شامل کریں گے اور ان تمام مسائلوں کو چکن کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لیں گے جب ہماری چکن اچھی طرح سے بھون جائے گی تب ہم اس میں 1 ٹی سپون سرکہ کے ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم 1 ٹی سپون چلی سوس کے بھی شامل کر دیں گے اور ہم اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ چکن لگنے نہ پائے یہ تمام چیزیں اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا سا اوریگنو لیوز بھی ڈالنے ہیں جس سے کہ اس کا ایک ڈیفرنٹ سا فلیور آ جائے گا تو جب تک یہ اچھی طرح سے بھون رہے ہیں اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں آپ کو بھی ضرور دبا دیجئے اس سے میری ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو سب سے پہلے فیر میں دیکھنے ملیں گے تو جی یہاں پر ہماری چیکن بلک بلک تیار ہے اب ہم اس میں کچھ چیز کے ٹکڑے ڈال دیں گے یہاں پر میں موزریلا چیز کا استعمال کر رہی ہوں تاکہ ہماری چیکن بہت ہی مزیدار چیزی چیزی سا فلیور لے آئے اس لئے ہم اس میں تھوڑا سا چیز ڈالیں گے جو کہ بچوں کے لئے تو بہت ہی پسندیدہ ہوتی ہے اور گارنٹی سے یہ بچوں کو بہت ہی پسند آنے والی ہے تو ہم نے اس میں چیز کو ڈال کر اچھے سے پکایا ہے تاکہ چیز اس میں اچھے سے میلٹ ہو جائے تو جی چیکن بھی ہماری تیار ہو گئی ہے اب ہم ڈو کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر ہماری ڈو بھی اچھے سے رڈی ہو گئی ہے اور یہ رائز بھی ہو گئی ہے اب ہم اسے بال سے باہر نکالیں گے اور اس کو میٹ پہ اچھے سے ہم نے سمودھ کر لینا ہے دو سے تین دفعہ ہم اسے اچھے سے گوندیں گے اور یہ ایک سمودھ سی ڈو بن جائے گی ڈو کو بھی ہم نے یہاں پر سیٹ کر لیا ہے اب ہمیں ان کے چھوٹے چھوٹے سے پیسز کر لوں گی جس سے ہم چھوٹے چھوٹے سے اس کی پیڑے بنائیں گے تمام ڈو کے ہم نے یہاں پر چھوٹے چھوٹے سے پیسز کر لیا ہے ان میں سے ایک پیڑا میں لے رہی ہوں اور اسے آپ دیکھیں جس طرح سے میں اسے لمبا لمبا سا پیڑا بناوں گی چاروں طرف سے اس کے کورنرز کو دبا کر ہم نے بلکل بند کر لینا ہے تاکہ یہ کھولے نا اور اس طرح سے لمبائی کی شیپ میں ہم نے اسے بنا لینا ہے اور باقی کے تمام تیڑوں کو بھی میں اسی طرح سے رڈی کر لوں گی اس کے بعد میں اس پر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کروں گی تاکہ یہ چھپے نا یہاں سے میں ایک پیڑا لے رہی ہوں اور اسے ہاتھوں کی مدد سے لمبائی میں پیڑ کی شکل میں تیار کر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اسے کس طرح سے لمبا لمبا بنا رہی ہوں اسی طرح سے اور اسی میتڑ سے میں باقی کے تمام پیڑوں کو بھی ریڈی کر کے رکھ لوں گی تو جی پیڑے ہم نے تمام تیار کر لیا ہیں اب ہم تاوے کی طرف آ جاتے ہیں ان میں سے جو کے پیڑے ہم نے بنائے ہیں ان میں سے ایک پیڑا لے کر میں تاوے پر رکھ دوں گی اور اسے دھیمی آج پر ہلکے ہلکے سے سیکھنا شروع کر دوں گی ایک سائٹ سے جب یہ تھوڑا سا ہو جائے گا تب ہم اس کی سائٹ کو پلٹ لیں گے اور اسے دوسری سائٹ سے بھی سیکھنا شروع کر دیں گے جب یہ دونوں سائٹ سے تھوڑا تھوڑا سیکھنے لگے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر چھوٹے چھوٹے سے ڈوٹس اُبھرنے لگے ہیں اور اسی طرح سے میں اس کو کپڑے سے دبا دبا کر سیکھوں گی آج ہم نے بہت دھیمی رکھنی ہے بہت زیادہ تیز آج پر ہم اسے نہیں کریں گے تو دیکھیں آپ جس طرح سے آہستہ آہستہ ہم اسے کرتے جائیں گے اس میں ائر بنتی جائے گی اور یہ پھولتی جائے گی سینٹر سے اور اسی طرح سے جب تمام روٹی پھول جائے گی تب ہم اسی طوے سے ہٹا لیں گے تو یہاں پر میں نے تمام روٹیوں کو اس طرح سے تیار کر لیا ہے بسکلی یہ روٹیا نہیں ہیں یہ پیٹا بریٹ ہی ہے تو اس کی ہم نے بس شیپ چینج کی ہے اب میں ان پر ایک کٹ کا نشان لگا کر تمام بریٹس کو اوپر نیچے ایک دوسرے پر رکھ کر سب کو ایک ساتھ کاٹ لوں گی سینٹر سے اب ہم ان تمام بریٹس کو ایک سائٹ پر کر کے ان میں سے ایک پیس اٹھا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روٹی جو پھولی تھی اس کی وجہ سے یہ بیچ میں گیب آ گیا ہے یہ بلکل پاکٹ کسی شکل میں تیار ہو گئی ہے جو سوس ہم نے بنا کر رکھی تھی اب ہم اس کے اندر تمام میں اچھے سے اس سوس کو لگا لیں گے بہت اچھے سے ہم نے یہ تمام سوس لگانی ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنے اچھے سے تمام بریٹ کے اندر تمام پاکٹ کے اندر سوس لگا لی ہے سوس لگانے کے بعد میں یہاں پر سلاعت کا پتہ اس کے سینٹر میں رکھوں گی اور لمبی لمبی کٹنگ کیے ہوئے ٹیمارٹر میں اس میں ڈالوں گی اور جو چکن ہم نے تیار کی تھی چیز کے ساتھ وہ ہم اس کے اندر فیل کر دیں گے چیز چکن کے ساتھ فیل کرنے کے بعد میں یہاں پر تھوڑی سی شمرا مل چونکہ ہم نے لمبائی میں کٹ کی ہے وہ ہم اس کے اندر لگا دیں گے آپ چاہیں تو اس کے اندر فرنچ فرائز بھی رکھ سکتے ہیں ان ویجیٹیبلز کے ساتھ تو یہ تمام چیزیں ہم نے اس کے اندر فیل کر لی ہیں اس کے بعد سب سے آخر میں جو ہم نے سوس تیار کی تھی وہ ہم اس پر تھوڑی سی ڈال دیں گے جس سے کہ اس کا ٹیسٹ مسید دوبالا اور بہت ہی مسیدار سا فیل ورس کا آ جائے گا تو یہ ہماری بہت ہی مسیدار سی چکن چیز شوارما پاکٹس بن کر تیار ہو گئی ہیں میں ایک پاکٹ آپ کو تھوڑا سا فاس فورڈ میں کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے تیار کیا ہے دوچھے یہ ہماری بہت ہی مسیدار سی چکن چیز شوارما پاکٹس بن کر تیار ہو گئے ہیں جو کہ ہم نے بچوں کے لیے ویکنڈ پر تیار کیے ہیں اور یقین جانئے انہیں بچوں نے بہت پسند کیا اور بہت ہی شوق سے اسے کھایا ہم اس ریسیپی کو بچوں کی چھوٹے چھوٹے سے گھر میں جو ہم بچوں کے فرنڈز کو بلاتے ہیں اور چھوٹے سی پارٹیز آرینج کرتے ہیں اس میں بھی اس ریسیپی کو تیار کر کے رکھ سکتے ہیں درچہ اسے بہت ہی پسند کریں گے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجے گا اور اپنے بچوں کے لیے یہ ضرور بنائیے گا اور کمیٹس کے ذریعے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجے گا اور میری اس ریسیپی کو اپنے فیملی فرنڈز میں ضرور شیئر کیجے گا یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی کم وقت میں بہت ہی مسیدار سی بن کر تیار ہوتی ہیں تو اب جاتے جاتے آخر میں ایک کام کی بار وہی ریکویسٹ جو میں آپ سے ہمیشہ کرتی ہوں تو جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان سب کا بہت بہت شکریہ اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور بینہ سبسکرائب کیے ہی میری ویڈیوز کو وہ دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں تو ان سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے بہت ہی جلد ہماری فیملی تھاؤزن کے پہ ہونے والی ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اور میری ریسپیز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیجئے ملتے ہوں کسی نئی ویڈیو نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ